ایک واقعہ مجھے بڑا اچھی طریقے سے یاد ہے تین چار سال پہلے کی بات ہے کہ فیدان اعالی حضرت مدنی چنل کا ایک پروگرام ہے وہ کرنے کی سعادت ملتی تھی تو تین چار سال پہلے لوگوں کے میسیج آ رہے تھے کہ امیر علی سنت سے بھی وقت لے دیگر مبلگین بھی آتے تھے پچیس دن لائیو ہوتا تھا تو لائیو میں امیر علی سنت کے لیے ڈیمانڈ آ رہی تھی تو انہوں نے کہا امیر علی سنت سے وقت لے لیتے ہیں بیس پچیس منٹ یا جتنی دیر بھی امیر علی سنت وقت دے سکیں مصروفیت تو امیر علی سنت کی ہوتی تھی تو امیر علی سنت فیدان مدینہ میں ہی پیچھے کمرے میں ہوتے تھے تو میں میں نے وقت لیا اور حاضری تھی کہ وہاں جا کر بات کروں گا مل کر بات کروں گا تو امید ہے شاید وقت مل بھی جائے تو جب امیر علی سنت کا وقت ملا تو میں جا رہا تھا میں اس پہ بھی تھا کہ کنفیوز بھی تھا اور گھبرات بھی ہو رہی تھی کہ مصروف اتنے ہیں پیر صاحب ہیں اور ایسے کبھی پہلے ایسے وقت لیا نہیں تھا فرس ٹائم تھا فور می کہ امیر علی سنت وقت دیں گے نہیں دیں گے اور وقت مانگنا بھی چاہیے نہیں کہ اتنی مصروفیت اتنا کام کرتے ہیں تو میں اللہ کا نام لے کر حمد کر کے چلا گیا تھا اصلاح میں پرگرام میں کر رہا تھا تو وقت لینے کی ذمہ داری بھی میرے پہ تھی کہ آپ نے ہی وقت لینا ہے تو میں پہنچا ہوں امیر علی سنت کے کمرے کے باہر کھڑا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ بلائیں گے تو دو منٹ بعد بلائیں امیر علی سنت کے کمرے میں آزر ہوا تو میں نے کہا آپ سے فیدانے آلہ حضرت ایک پرگرام ہم کر رہے ہیں میں نے پھر پورے پرگرام کی تفصیل بتائی کہا کہ آپ کا کچھ دیر وقت چاہیے اس پرگرام میں لائیف بیس پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ جتنی دیر بھی آپ آ سکے میں نے تو یہ کہا تھا کہ حضرت پرگرام بھی آپ کا ہے جتنی دیر آپ وقت دے دیں پورے پرگرام میں ہی آپ وقت دے دیں تو کمال ہو جائے گا تو پہلا امیر علی سنت نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی مسکرہ رہے تھے پھر فرمایا کہ امیر علی سنت کی ٹیبل سامنے موجود تھی تو اس پر میں تحریری کام لکھنے کا یوں فرمایا کہ تحریری کام ہیں اس میں مصروفیت ہوتی ہے تو میں قرد نہیں نہیں بس مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی واقعی مصروفیت ہوگی بس میں اسی لئے آزر ہوا تھا اگر کوئی وقت مل جائے تو تو امیر علی سنت نے فرمایا تحریری کام ہے تمہیں پھر خاموش ہو گیا میں نے خاموشی اختیار کی اور میں پھر جزاک اللہ اور میں جانے لگا تو امیر علی سنت نے بلے بٹا رکھو اور پھر قریب بلا کر بلا بٹا اگر اس طرح اتنی آسانی سے اگر میں ہار مان لیتا تو آج دعوت اسلامی یہاں نہیں ہوتی تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کہ مطلب کیا فرمانا چاہ رہے ہیں خود امیر علی سنت نے فرمایا میں بیزی ہوں تو پھر امیر علی سنت نے دوبارہ فرمایا کہ بٹا جب وقت مانگنے جاؤ نہ یا کہ کوئی کام کے لے جاؤ یا کسی چیز کے لے جاؤ تو اتنی آسانی سے ہار نہیں مان دیا کرو اتنی آسانی سے مان نہیں جایا کریں تھوڑا تھا پیچھے پڑنا پڑتا ہے تھوڑا تھا لگنا پڑتا ہے تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اتنی آسانی سے ہر چیز ملنی جایا کرتی نائی دعوت اسلامی اتنی آسانی سے ملی ہے اور جب امیر علی سنت نے یہ فرمایا تو میں نے پھر گستاکی کی کہ میں نے کہا اب تو میں وقت لے کر ہی جاؤں گا تو اس پر امیر علیہ سنت نے فرمایا اب یہ میرے پر اب نہیں چل پائے گا کسی اور پر چلانا یہ یہ وہ واقعہ ہے امیر علیہ سنت کا جو میں شاید کبھی نہیں بھول پاؤں اور اس واقعے سے مجھے جو زندگی میں سبق سیکھنے کو ملا اور آج تک میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں کہ نیور گیو اپ ہار نہیں ماننی پیچھے نہیں ہٹنا پیچھے پڑے رہنا ہے امیر علیہ سنت نے کبھی ہار نہیں مانی اور آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیارے امیر علیہ سنت ہیں اور اتنی پیاری دعوت اسلامی ہیں اللہ پاک امیر علیہ سنت کا سایہ ہم پر تعدیر قائم و دائم رکھے آخر میں انگلیش کا ایک کوٹ یاد آرہا ہے اس پر اینڈ کرتا ہوں میں کہ کہاوت ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کو پانے کی چاہت ہے لگن ہے تو وہ چیز آپ حاصل کر کے ہی رہیں گے کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جائے گا انشاءاللہ رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہیں میرے اتا